آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز جو نجارہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ نجارہ پچیس اور چھبیس اگست کی درمیانی رات بارہ بجے کا ہے ہلکی فلکی بوندہ باندی کہیں کہیں ہو سکتی ہے رات کے سمیں بہت ہلکی فلکی بوندہ باندی جو صبح بارہ ایک بجے تک جاری رہ سکتی بہت ہی ہلکی فلکی بوندہ باندی تیج بارش کا کہیں یوگ بنتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد دن بھر موسم ششک رہنے کی امید حالانکہ ہوا میں نمی بنی رہ سکتی ہے جو موسم بھاکی ستروں کا کہنا ہے ستائیس اگست کو منگلوار ستائیس اگست کو صبح دس بجے کے بعد ہلکی فلکی بوندہ باندی بہت زیادہ بارش ہونے کے امید نہیں ہلکی فلکی بوندہ باندی جلے بار میں ہونے کے بعد رات تک پھر ایک بار موسم ششک رہنے کی امید حالانکہ نمی ہوا میں جرور بنی رہ سکتی ہے اب ہم آپ کو بجلی کی کلکن تڑکن کے بارے میں بتاتے ہیں موسم بھاک کے ستروں کا کہنا ہے کہ دو دن اب بجلی کی گرج اور چمک شاید ہی دکھائی دے چھبیس اگست اور ستائیس اگست کو کہیں بھی بجلی کی چمک اور گرج شاید ہی کسی کو دکھائی دے یہ سموار کا نجارہ اس کے بعد منگلوار ستائیس اگست کو بھی کمو بیش اسی طرح کا نجارہ رہنے کی امید موسم بھاک کے ستروں کے دوارہ جتائی گئی ہے شام پانچ چھ سات بجے تک بھی یہی استطی رات بارہ بجے تک بھی لگ بھگ یہی استطی رہنے کی امید موسم بھاک کے ستروں کے حوالے سے ان کے دوارہ جو بھی موسم کا پوروانومان سنکلت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے اب ہم آپ کو ہواوں کی قطی اور دشا کے بارے میں بتاتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو تاپمان کے بارے میں بتائیں گے رویبار پچیس اگست اور سومبار چھبیس اگست کی درمیانی رات بارہ بجے کے لگ بگ ہوایں ہلکی فل کی تیج چل سکتی ہیں بہت زیادہ تیج ہوایں چلنے کی امید نہیں پر ہوایں آپ کو چلتی ہوئی محسوس ہو سکتی ہے رات کے وقت اور صبح چھ بجے کے لگ بگ بھی سیونی جلے میں ہوایں کچھ حد تک تیج چل سکتی ہیں ہوایں بہت زیادہ تیج چلنے کی امید نہیں ہاں جو درخت ہیں جو دھرمد ہو جائے ہیں وہ آپ کو لہراتی ہوئی نجر آ سکتی ہیں اور ستھوں کا کہنا ہے کہ انہی ہواوں کے ساتھ بادل بھی سیونی کے اوپر سے سمبھا ہوتا ہے آگے نکل سکتے ہیں ہوایں دس بجے کے بعد تھوڑی اور گتی پکڑ سکتی ہیں پتے آپ کو یہاں پر ہلتے ہوئے دکھ سکتے ہیں اور دو تین بجے کے لگ بگ اور تھوڑی تیج ہوایں چلنے کے ساتھ پانچ بجے ہوایں ہلکی تھوڑی سی ہلکی ہو سکتی ہیں اور رات بارہ بجے تک ہوایں تیج چلنے کی امید آٹھ بجے ستائیس تاریخ کو دن میں ایک بار پھر ہوایں کچھ تیج گتی سے چل سکتی ہیں جو شام پانچ بجے کے بعد لگ بگ تھمی ہوئی پرتیت ہو سکتی ہیں سمجھا ریجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے محیش راولانی کی رپورٹ موسم بے باگ کے سوتروں کے حوالے سے ان کے دوارہ جو بھی موسم کا پور وان وان زنکلت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے ہم اب آپ کو تاپمان کے بارے میں بتاتے ہیں دو دنوں کا تاپمان کس طرح کا رہ سکتا ہے پچیس اور چھبیس اگست کی درمیانی رات بارہ بجے کے لگ بگ تاپ پانچ بجے سے چوبیس ڈگری سیلسیس کے بیچ رہنے کے امید صبح پانچ بجے سو مبار کو صبح پانچ بجے تاپمان تیس سے چوبیس ڈگری سیلسیس کے بیچ رہنے کے امید نو بجے دن میں بھی تاپمان تیس سے چوبیس ڈگری سیلسیس کے بیچ اور دس بجے کے بعد تبڑا سا تاپمان بڑھ سکتا ہے چھبیس سے ستائیس ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان پہنچ سکتا ہے ایک بجے کے اپران تاپمان اٹھائیس سے انتیس ڈگری سیلسیس تک پہنچ سکتا ہے شام 7 بجے پھر 25 سے 26 دگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کے امید 11 بجے رات کو تاپمان 24 سے 25 دگری سیلسیس کے بیچ رہنے کے امید اور 26 اور 27 اگست کی درمیانی رات 12 بجے کے لگ بگ تاپمان 22 سے 23 دگری سیلسیس کے بیچ رہنے کے امید صبح 5 بجے 27 تاریک کو تاپمان 22 سے 23 دگری سیلسیس کے بیچ رہ سکتا ہے اور 7 بجے کے بعد حل کی عمص محسوس ہو سکتی ہے 25 سے 26 دگری سیلسیس کے بیچ 7 بجے کے بعد تاپمان رہ سکتا ہے 10 بجے کے بعد تاپمان 29 سے 30 دگری سیلسیس تک پہنچ سکتا ہے اور 2 بجے دن میں تاپمان 30 سے 31 دگری سیلسیس تک پہنچنے کی امید 5 بجے شام کو یہ ہم آپ کو منگلوار کا تاپمان بتا رہے ہیں 28 سے 29 دگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کی امید 9 بجے رات کو 27 تاریخ کو 25 سے 26 دگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کی امید رات بارہ بجے ستائیس اور اٹھائیس اگست کی درمیانی رات بارہ بجے تیس سے چوبیس ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپ مان رہ سکتا ہے سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے محیش راولانی کی ریپورٹ موسم پاک کے ستنوں کا حوالے سے ان کے دوارہ جو بھی موسم کا پوروانومان سنگلت کیا گیا ہے وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ محیش راولانی کی دورہ جو بھی پوروانومان لگ بھگ ڈیڑ دو دشکوں سے دیا جا رہا ہے وہ پنچے انوے سے ننیا انوے فیزدی تک صحیح ثابت ہوتا آیا ہے محیش راولانی کی ریپورٹ اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہے ہیں یہ خبریں پسند آ رہے ہیں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھول یہ ساتھی کمنٹ باکس میں لکھ کے بتائیے کہ آپ کو یہ خبریں کیسی لگ رہی ہیں فلحال اجازت لینا چاہیں گے دو دن کا موسم کا پوروانومان لے کر فراجر ہوں گے فلحال اجازت لیتے ہیں جائے ہند موسیقی